بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بزرگو اور دوستو اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی اور اس پوری کائنات میں سے اور اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور پھر جب آپ کو اس دنیا میں بھیجنا ہوا تو اس دنیا میں آپ کے لیے اللہ تعالی نے ہر چیز کا انتخاب فرمایا آپ کو دنیا کے کس خطے اور علاقے میں بھیجنا ہے اس خطے اور علاقے کا انتخاب فرمایا کس خاندان میں بھیجنا ہے کس قبیلے میں بھیجنا ہے اس قبیلے اور اس خاندان کا انتخاب فرمایا پھر آپ کو آسمانی کتابوں میں سے کون سی کتاب دینی ہے اس کتاب کا انتخاب فرمایا اور آپ کی صحبت اور آپ کی معیت کے لیے کن افراد کو آپ کی خدمت میں رہنا ہے ان کا انتخاب فرمایا اور پھر امتوں میں سے آپ کی امت کون سی ہوگی اس کا انتخاب فرمایا شروع سے آخر تک اللہ تعالی نے آپ کے لیے ہر چیز کا انتخاب فرمایا ایک موقع پر آپ نے اشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کا انتخاب فرمایا اور کنانا کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے خاندان بنو حاشم کو منتخب کیا اور بنو حاشم میں سے اللہ تعالی نے میرا انتخاب فرمایا آپ کی ولادت کے لیے جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ بلد امین مکت المکرمہ ہے ہجرت کے لیے جس شہر کا انتخاب فرمایا وہ مدینہ منورہ ہے اسی طرح آپ کی صحبت اور معیت کے لیے جن افراد کا انتخاب فرمایا وہ حضرات صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں اور آسمانی کتابوں میں سے جس کتاب کا انتخاب فرمایا وہ قرآن کریم ہے اور امتوں میں سے جس امت کا انتخاب فرمایا وہ یہ امت ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے اوپر یہ بڑا فضل اور انعام فرمایا کہ اسی امت کے افراد میں ہمیں شامل فرمایا صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا تھا آپ کی صحبت اور معیت کے لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا صحابہ کی جماعت پر جب غور کیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے مکہ میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے پوری دنیا سے وہ سعید روحیں وہ افراد مکہ میں لاکر جمع کر دیئے تھے اور مدینے کے اندر جنہیں انسار کا شرف حاصل ہونا تھا اور ہجرت کے بعد آپ کو مدینہ آنا تھا وہاں ان کو جمع کر دیا تھا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مدینے کے اندر جو دو قبیلے اور دو خاندان عاؤس اور خزرج کے تھے یہ دراصل یمن کے رہنے والے تھے یمن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں ایک ڈیم تعمیر کیا گیا تھا اور اس ڈیم کی وجہ سے وہاں بڑی خوشحالی اور فارغ البالی تھی لیکن جب لوگوں نے نافرمانی کی تو وہی ڈیم ان کی تباہی کا دریہ بنا اس کی دیواریں ٹوٹی اور اسی پانی کے بہاؤ میں پورا شہر تباہ ہو گیا جب ڈیم ٹوٹنے کے قریب ہوا اور ایسے آثار اور قرائن ظاہر ہونے لگے کہ اب یہ ڈیم ٹوٹ ہی جائے گا تو بہت سے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے اسی موقع پر آوس اور خزرج یہ جو دو بھائی تھے اور ان کے خاندان تھے یہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے دراصل یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہو رہا تھا کہ ایمن سے ان کو منتقل کر کے مدینہ لائے جا رہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا جب میرا محبوب ہجرت کر کے مدینہ آئے گا تو ان حضرات کو ان کی مدد کرنے کی سعادت ملے گی تو انسار کو مدینہ میں جمع کیا اور مہاجرین صحابہ جو ہیں اگر آپ غور کریں گے تو کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں کے لوگ آ کر مدینہ میں جمع ہو گئے تھے اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مشیط الہی تھی جو انہیں ایران سے کھیچ کر مدینہ لائی تھی بڑا عجیب و غریب ہے ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ایران کے رہنے والے تھے مجوسی مدھب کے پیرکار تھے آتش پرست تھے ان کا باپ بہت بڑا اپنے مدھب کا آدمی تھا اور بہت بڑا جاگیردار بھی تھا اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی پروریش بلکل بیٹیوں جیسی کی تھی یعنی ان کو گھر سے نکل لے ہی نہیں دیتا تھا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسے کہیں جانا ہوا اور اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے اور جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے اب کچھ دن تمہیں گھر سے باہر جانا پڑے گا لیکن یاد رکھو گھر سے سیدھا کھیتوں پر جانا اور کھیتوں سے سیدھا گھر آنا کہیں ادھر ادھر مت جانا کسی اور کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں باپ یہ کہہ کر کے جلا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھیتوں کی طرف آنے جانے لگے لیکن اتفاق یہ کہ کھیت کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک گرجہ پڑتا تھا اس میں ایک پادری رہتا تھا اس وقت عیسائی مذہب بھی ہی مذہب حق تھا اور وہ عیسائی پادری جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے صحیح دین پر قائم تھا آتے جاتے دیکھا کہ راستے میں ایک امارت ہے اور لوگ اس میں آتے جاتے ہیں ان کے دل میں بات آئی کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے اب گرجہ گھر میں گئے پادری کی باتیں سنی وہاں دیکھا تم کو اچھا لگا اب پھر ان کا معمول ہو گیا کہ کھیت میں جاتے وقت اور کھیت کی نگرانی کر کے واپس آتے وقت گرجہ گھر میں جانے لگے اور ان کو عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ ان کا مذہب بہت پسند آیا زیادہ وقت وہی گزارنے لگے باپ جب واپس آیا اور اس کو پتا چلا کہ یہ تو پادری کے پاس جا رہا تھا اور گرجہ گھر میں جا رہا تھا تو باپ نے پابندی لگا دی اور کہا سلمان اب تم گھر سے باہر نہیں جا سکتے باہر نگلنے پر پابندی لگا دی انہوں نے کسی طرح پادری کو یہ کہلوایا کہ تمہارے دین کی اصل کہاں ہے اور تمہارے مذہب کے بڑے بڑے علماء کہاں رہتے ہیں میں وہاں جانا چاہتا ہوں اگر وہاں جانے کا کوئی راستہ پیدا ہو تو مجھے اطلاع دینا پادری نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے مذہب کی اصل جو ہے ملک شام ہے ہمارے مذہب کے بڑے علماء اور پادری ملک شام میں رہتے ہیں تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے ہیں جب کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جانے لگے گا تو میں آپ کو اطلاع کروں گا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا پادری نے اطلاع کی اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی طرح اپنے باپ سے چھپ چھپا کر گھر سے نکلے اور اس تجارتی قافلے کے ساتھ شامل ہو کر کے ملک شام پہنچ گئے اور وہاں معلوم کیا کہ عیسائی مذہب کا سب سے بڑا عالم کون سا ہے ان کو بتایا گیا جا کر اس پادری کی خدمت میں رہنے لگے اور سالہہ سال تک اس کی خدمت میں رہے اور اسے سیکھتے رہے جو کچھ سیکھنا تھا وہ پادری بوڑھا تھا اور بیمار تھا اور شدید بیمار ہوا اور اس کا آخری وقت آ گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پادری سے کہا کہ حضرت اب آپ کے چل چلاؤ کا وقت ہے آپ کے بعد میں پھر اب کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں تو اس نے ایک دوسرے پادری کا پتہ دیا وہ وہاں پہنچے اس کے مرنے کے بعد اس کی خدمت میں رہنے لگے لیکن پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی لالچی قسم کا آدمی ہے انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے گرجہ گھر کے ایک بڑے سے کمرے میں دینار اور درہم کے بڑے بڑے مٹکے بھر کے رکھے ہوئے ہیں مال و دولت کا امبار لگا کے رکھا ہے لیکن پھر اس کا بھی انتقال کا وقت آ گیا اور اس سے بھی انہوں نے پوچھا بھئی اب آپ کے بعد میں کہا جاؤ تو اس نے ایک اور پادری کا پتہ دیا اس کے مرنے کے بعد پھر اس پادری کے پاس پہنچے تو وہ پادری اپنے مذہب کا سچا پیروکار تھا لیکن وہ بھی زیادہ دینوں تک زندہ نہیں رہا اس نے بتایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھو اب تمہیں ادھر ادھر زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کا آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے گا میں اس کی تمہیں چند نشانیاں بتاتا ہوں اور جس شہر میں وہ ہجرت کر کے آئے گا وہ کھجوروں کے باغات والا شہر ہوگا اور اس کی تین نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائے گا دوسری نشانی یہ کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور ہدیہ کھائے گا ہدیہ کے مال کھائے گا اور تیسری نشانی یہ کہ اس کے شانے پر نبوت کی مہر ہوگی یہ سب بتایا اس نے اور اس کا انتقال ہو گیا پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن وہاں رہے اور کچھ بکریاں خریدی اور کچھ بیچنے لگے اور اس میں تجارت کرنے لگے ایک ریور بکڑیوں کا جمع ہو گیا اسی دوران خیبر کے یہودیوں کا ایک تجارتی قافلہ وہاں پہنچا اور جب انہیں پتا چلا کہ خیبر میں کھجوروں کے باغات ہیں تو اب ان کے دل میں بات آئی شاید وہی شہر ہو جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے تشریف لائیں پھر اس تجارتی قافلے والوں کے ساتھ انہوں نے بڑی ان کی منت سماجت کی کہ میرا سارا مال لے لو لیکن مجھے اپنے ساتھ لے چلو وہ رضا مند ہو گئے اور صرف رضا مند ہی نہیں ہوئے وہ یہودی کیا جو دھوکہ نہ دے ان کا مال بھی لے لیا اور پھر ان کو غلام بنا لیا اور لے جا کر کے خیبر میں بیچ دیا اب غلام بن گئے خیبر میں رہنے لگے خیبر کے یہودیوں کا تعلق مدینہ کے یہودیوں سے تھا ایک دن مدینہ کا ایک یہودی اپنے رشتہ دار کے ہاں ملاقات کے لئے آیا ہوا تھا اس نے اپنے میزبان سے یہ کہا کہ بھئی مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے اسی کے ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بحسیت غلام رہتے تھے اس نے کہا یہ غلام ہے لے جاؤ اس نے اپنے میمان کے ہاتھ بیچ دیا اب یہ وہاں سے بھک کر کے بحسیت غلام مدینہ لائے گئے مدینہ کے جب انہوں نے باغات دیکھے خجوروں کے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ وہی شہر ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تجریف لائیں گے پھر باغ میں کام کرنے لگے اس یہودی آقا نے باغ میں لگا دیا زمانے تک وہاں کام کرتے رہے بڑی لمبی عمر پائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ محدثین نے جس پر اپنا رجحان ظاہر کیا ہے وہ دھائی سو سال کی عمر بتائی ہے کہ دھائی سو سال کی عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھتے بکاتے اور یہ دھائی سو سال کا سفر کرتے ہوئے یہ مدینہ پہنچے ہیں وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے پہلے آپ قوبہ میں رکے اور وہاں کے چند روزہ قیام کے بعد پھر مدینہ تشریف لائے پورے مدینہ میں حلچل مجھ گئی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا آقا یہودی اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کام پر لگا دیا تھا میں گھجور کے دھرک پر چڑھ کر گھجوریں توڑ رہا تھا اس کا ایک ملنے والا آیا اور اس سے کہا ارے فلان تم نے نہیں سنا ایک شخص مکہ سے آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آوز اور خضرت کے لوگ اس کا استقبال کرنے کے لئے قوبہ کی طرف جا رہے ہیں فرماتے ہیں جب یہ آواز میرے کان میں پڑی تو میرا حال تو ایسا ہو گیا کہ لگتا تھا میں درخت سے گر جاؤں گا لیکن کسی طرح میں درخت سے نیچے اترا اور پھر بیتاب ہو کر کے ان دونوں کے پاس پہنچا اور کہا آپ نے کیا خبر دی تھی کون آیا کہاں سے آیا میرے آقا کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے کھیج کر ایک تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہا غلام ہو کر کہ تو ہماری گفتگو سنتا ہے چل اپنا کام کر پھر میں درخت پر چڑھ گیا شام تک میں کام کرتا رہا اور آپ سے ملاقات کے لیے میں بیچین ہوتا رہا پھر آپ قوبہ سے بدینہ تشریف لائے تو میں نے سوچا کہ یہودی عیسائی پادری نے جو نشانیاں بتائی تھی کم از کم ان کو آدمانا چاہیے کہتے ہیں ایک دن کچھ خجورے لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کچھ خجورے لائے ہوں یہ آپ بھی استعمال کیجئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیجئے آپ نے پوچھا یہ کیسی خجورے ہیں میں نے کہا صدقے کی خجورے ہیں آپ نے وہ ساری خجورے ساتھیوں میں تقسیم فرما دی اور اس میں سے ایک خجور بھی نہیں کھائی تو میں نے اپنے دل میں کہا پہلی نشانی تو میں نے دیکھی پھر کچھ دنوں کے بعد خجورے لے کر حاضر ہوا اور میں نے کہا یہ ہدیہ کی خجورے ہیں آپ بھی استعمال کیجئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیجئے تو آپ نے بھی کھایا ساتھیوں کو بھی دیا تو پھر میں نے اپنے دل میں کہا دوسری نشانی بھی دیکھ لیے اب ایک ہی نشانی رہ گئی ہے اب اس کو کیسے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں کسی جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ نے چادر اوڑ رکھی تھی یہ بھی ساتھ ساتھ گئے ہوئے تھے اور کبھی آپ کے آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے اس طرح سے ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے آپ نے چادر اپنے شانے سے ہٹائی یہ بائیں طرف سے اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر نبوت دیکھی اور اس کو بوسا دیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو و رسول آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایران سے نکلے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے اور بکتے ہوئے اور پھر مدینہ پہنچے ہیں یہ مشیعت الہی تھی یہ ارادہ خداوندی تھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایران سے نکال کر کے مدینہ لایا حضرت سحیب کو روم سے نکال کر کے مکہ پہنچایا حضرت بلال کو حبشہ سے لے کر مکہ پہنچایا کہاں کہاں سے لوگوں کو لا کر کے جمع کیا بلکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صحابے کرام کا انتخاب فرمایا تھا اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے لیے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ارے بھئی تم اپنے آقا سے معاہدے کتابت کر لو معاہدے کتابت یہ ہوتا تھا کہ غلام اپنے آقا سے یہ تیہ کرتا تھا کہ میں اتنا مال آپ کو دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیجئے اس سلسلے کی آیت آج ہی ترابی میں تلاوت کی گئی ہے اس کو معاہدے کتابت کہتے ہیں اور ایسے غلام کو مقاتب کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے جا کر کہا کہ بھئی آپ مجھ سے معاہدے کتابت کر لیجئے آپ کو کیا چاہیے وہ تیہ کر لیجئے میں آپ کو دے دوں گا اور پھر آپ مجھے آزاد کر دیجئے وہ یہودی یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کام سے اتنا مطمئن تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کئی آدمیوں کا کام یہ شخص اکیلے کرتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلمان آزاد ہو جائے لیکن ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ معاہدے میں ایسی چیز رکھ دی جائے کہ یہ اس کو ادا کرنے پر قادری نہ ہو تو اس کی بات بھی رہ جائے گی اور یہ میرا غلام کا غلام رہے گا آزاد نہیں ہو سکے گا اس نے کہا کہ اتنے اوقعہ سونا مجھ کو چاہیے بڑی مقدار سونے کی اس نے رکھی اور کہا تین سو خجور کے درخت تم کو لگانے اور جب ان درختوں پر پھل آئے گا تب تمہیں آزادی ملے گی خجور کا درخت اور اس پر پھل آنا برسہ برس اس میں لگتے ہیں کوئی آج کل کی طرح قلمی عام تو ہوتا نہیں ابھی لگاؤ اگلے موسم میں اس پر پھول بھی آ جاتا ہے اور پھل بھی آ جاتا ہے وہ سمجھ رہا تھا اسی میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے یہ عرض کیا اور بتایا اس نے یہ شرطیں رکھی ہیں ابھی اسی مجلس میں موجود تھے کہ کہیں سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو سونے کی ایک ڈلی ہدیہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے حضرت سلمان کو دیا کہا لے جاؤ اس کو وزن کرا کر کے اپنے یہودی آقا کو دے دو وہ جب لے کر کے گئے تو اتفاق سے اس ڈلی کا وزن اتنا ہی نکلا جتنا اس نے معاہدے میں تیع کیا تو سونا تو دے دیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی سلمان کی خجور کے پودوں سے مدد کرو ان کو خجور کے پودے دو اپنے اپنے باغات سے اور حضرت سلمان سے فرمایا کہ تم گڑھے کو دو جب پودے جمع ہو جائیں اور گڑھا تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع دو گڑھے تیار ہو گئے پودے جمع ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو اطلاع دی گئی آپ تشریف لائے اور ان پودوں کو اپنے دست مبارک سے ان گڑھوں میں رکھا جو درخ دسیوں سال بعد پھل لاتے تھے ایک سال لوگ مدینہ جاتے ہیں وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خجوروں کا باغ ہے اس کی زیارت کیلئے جاتے ہیں درخ تو اب رہ نہیں لیکن وہ جگہ آج بھی ہے لوگ اس کی زیارت کیلئے جاتے ہیں یہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کی حدیث میں رمضان المبارک کے فضائل کے تعلق سے بیان کی تھی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اللہ کا انتخاب تھے انہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت اور معیت کے لئے منتخب فرمایا تھا اللہ تعالی ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى علیہ واصحاب اجمعین یا رحم الرحمین یا اکرم الاکرمین یا ذل جلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری خطاؤں سے در گذر فرما دیجئے اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے تیری رحمت تو ہر دم بارش کی طرح برستی ہے لیکن اللہ خصوصیت سے اس باہ مبارک میں تیری رحمت اپنے بندوں سے زیادہ ہی قریب ہو جاتی ہے تیرے نبی نے بتایا ہے کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی بخشت کی بھیک ماغ رہے ہیں اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دے ہمارے حال پر رحم فرما دے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے ہماری تراویح کو تلاوت کو ذکر اذکار کو تسبیحات کو مہد اپنے فضل و قرب سے اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے اپنا دھیان عطا فرما دے اپنا تعلق عطا فرما دے عبادتوں کا خشو اور خدو نصیب فرما دے اعمال کا ذوق اور شوق عطا فرما دے اعمال کا ذوق اور شوق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما پورا فرما دے اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے اللہ تمام کے جائز دل مقاصد پورے فرما دے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور اللہ جو لوگ ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے خاص طور سے اللہ ہمارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو دنیا سے جا چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے ان کے درجات بلند فرما دے ان کے ساتھ اپنی شایعہ نشان رحمت کا اور مغفرت کا معاملہ فرما دے اور اللہ ہمارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہیں حیات ہیں تو اے اللہ آفیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان سے ہماری جدائی اس حال میں ہو کہ وہ ہم سے راضی ہوں اے اللہ ان کی رضا میں تیری رضا ہے اے اللہ تو ان کو ہم سے راضی کر دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ربنا تقبل مننا انکانت السمیع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعالی واصحاب المعین آمی امی